اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں نے آپ کو ایک ٹری دکھایا تھا امبی کا جس میں بہت زبردستی امبیاں لگی تھی اور وہ میری سٹوڈنٹ ہی کا گھر تھا تو اس نے آج مجھے یہ امبیاں لاکے دی ہیں اور تقریباً پانچ امبیاں تھی جن کو میں نے یوں جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ گھر میں تھوڑی سی حریمیٹریں بڑی تھی ان کو بھی میں نے لے کے اور درمیان میں ان کو یوں کٹ لگایا ہے ٹھیک ہے تو اس طرف میں نے جناب لیے ہیں کچھ مسالے سونف اجوائن کلونجی اور میتھی دانا اور یہاں پر ہے نمک مرچ حلدی اور سرخ مرچیں ٹھیک ہے اور یہ جناب ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں اس کا ایک جھٹ پڑ سا اچھا بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ اچھا جھٹ پڑ سا اچھا تو اس آئل کو میں نے کیا ہے گرم سرسو کا آئل تھا اس کو میں گرم کر چکی ہوں اور اب اس میں میں نے ہری مرچیں اور ابیاں جن کو میں نے کاٹا تھا بھولیا تھا پھر کاٹا تھا سکھایا تھا اور یہ اس میں چلا جائے گا تو اب میں اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گی یہ جھٹ پڑ اچھا جو طریقہ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس میں بہت دن نہیں لگتے بلکہ اسی ٹائم پہ یہ اچھا جو ہے وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو میں ہرکی آنچ پر پکاؤں گی اور اس کے بعد جناب اس میں جائیں گے مسالے اور پھر اس کو میں ایک برطن میں محفوظ کروں گی تقریباً ایک دو دن جو ہے ویسے تو ہم لوگ ایک مہینہ تک یہ اچھا رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ جو ہے وہ دن دھات کے کھا کے تو یہ دو تین دنیں ختم ہو جائے گا لیکن صرف اس کا طریقہ بتانے کے لیے میں نے جناب آپ کو یہ جھٹ پٹ اچار بنانا سکھایا ہے اتنے تھوڑی چیزوں کا کیونکہ یہ ابھی تو اس نے مجھے دین تھی انکہ میں نے سوچا پہلے کہ چٹنی بنا لوں امبیوں کی چٹنی بھی بہت مزیدار بنتی ہے میٹھی چٹنی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ ان کچھے آموں کا مربع بھی بہت اچھا بنتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی پودینے کے ساتھ چٹنی بھی بہت مزیدار بنتی ہے پودینے دھنیے اور امبی کی چٹنی وہ بھی بہت مزیدار بنتی ہے تو اب میں اس کو آپ کو بعد میں دکھاتی اور یہ دیکھیں تین چار منٹ پکانے کے بعد اس کا تلر جو ہے وہ بڑا ہی زبردستہ چینج ہو چکا ہے اور یلوش آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ پک رہے ہیں اور اب اس میں جائیں گے نمک مرچ وغیرہ کیونکہ اس کو اس لیے جلدی میں نے ڈالا ہے تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ نمک مرچ جو ہے وہ رس بس جائے اور اس کا مزہ جو ہے وہ بھی اچھا اچھا سا ہو جائے ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی مزہ دار بن جائیں اور امڈی تو ویسے بھی بہت مزہ دار بنتی ہے اس میں یہ جائے گا اور ساتھ ہی میں اس میں یہ دوسرے مسالے بھی ایڈ کر دوں گے اور اب اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اور پھر چولا بند کر دوں گے تو یہ جھٹ پڑ جو اچھا رہا ہے ہمارا بہت جلدی تیار ہونے والا ہوتا ہے اور یہ اسی ٹائم پہ کھانے کا مزہ آتا ہے دیکھیں میں نے یہ چیک کیا ہے تو یہ آم جو ہے وہ کچھا گل چکا ہے اور ہری مرچوں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے بہت جلدی گل جاتی ہیں یہ ہمارا آم کا اور ہری مرچوں کا اچھا رہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو دوسرے باطن میں نکالیں گے لیکن تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرنے کے بعد اور یہ اچار اب ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی جو کلرننگ ہے وہ زبردست آئی ہے بہت ہی پیارا یمی سا لگ رہا ہے اور اس کو میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اب میں اس کو اس برطن میں ڈال دوں گی اس میں میں نے پہلے آئل رکھاوا تھا تو اب اس میں میں یہ ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں مسالہ کتنا زبردست اوپر آیا ہے اور بہت ہی اچھا ہے یہ اور جھٹ پڑ سا تیار ہو گیا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ لگے ہیں اس کو ریڈی کرنے میں تو بہت ہی زبردست ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں بہت زیادہ تعداد میں نہ بنائیں لیکن تھوڑا سا ایسے ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں کہ کیسا بنتا ہے کیونکہ جب چیز تھوڑی کم کم یا تھوڑی جو ہے اچھی بنتی ہے تو پھر ہم زیادہ کے لیے بھی ٹرائے کر سکتے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں سالن کے ساتھ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اچار بھی اگر ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ